اشہد ان محمد الرسول اللہ اتین نام پہلے ہی لفظ اتین کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول قطادہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو قول منقول ہیں ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ مدنی ہے لیکن جمہور علماء اسے مکی ہی قرار دیتے ہیں اور اس کے مکی ہونے کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ اس میں شہر مکہ کے لیے یہ پرامن شہر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کا نزول مدینے میں ہوا ہوتا تو مکہ کے لیے یہ شہر کہنا صحیح نہیں ہو سکتا تھا علاوہ بری صورت کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے کیونکہ اس میں کوئی نشان اس عمر کا نہیں پایا جاتا کہ اس کے نزول کے وقت کفر و اسلام کی کشمکش برپا ہو چکی تھی اور اس کے اندر مکی دور کی ابتدائی صورتوں کا وہی انداز بیان پایا جاتا ہے جس میں نہائیت مختصر اور دلنشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا ضروری اور سراسر معقول ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع ہے جزا اور سزا کا اس بات اس غرص کے لیے سب سے پہلے جلیل القدر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر قیدا کیا ہے اگرچہ اس حقیقت کو دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے مثلا کہیں فرمایا کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہیں فرمایا کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اتا کی بنی اسرائیل ستر لیکن یہاں خاص طور پر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر یہ فرمانا کہ انسان کو بہترین ساخت پر قیدا کیا گیا ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ نوئے انسانی کو اتنی بہتر ساخت اتا کی گئی کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے جس سے اونچا منصب خدا کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی دوسرے وہ جو ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضہ ہے نوئے انسانی میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا عمر واقعی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت ہو رہا ہے آخر میں اس عمر واقعی سے یہ استقلال کیا گیا ہے کہ جب انسانوں میں یہ دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے عمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی آجر نہ ملے اور انجام کار دونوں کا یقصہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے حالانکہ انسانی فطرت اور انسان کی عقل عام یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینہ اور اس پر امن شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا انجیر اور زیتون کی اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے حسن بطری اکرمہ عطا بن ابی رباہ جابر بن زید مجاہد اور ابراہیم نخعی رحم اللہ کہتے ہیں کہ انجیر سے مراد یہی انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کی تائید میں نقل کیا ہے اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے انہوں نے انجیر اور زیتون کے خواست اور فوائد بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے اس میں شک نہیں کہ ایک عام عربی دان تین اور زیتون کے الفاظ سن کر وہی معنی لے گا جو عربی زبان میں معروف ہیں لیکن دو وجو ایسے ہیں جو یہ معنی لینے میں معنی ہیں ایک یہ کہ آگے تور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے اور دو پھلوں کے ساتھ دو مقامات کی قسم کھانے میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی دوسرے ان چار چیزوں کے قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر تور سینہ اور شہر مکہ تو دلالت کرتے ہیں لیکن یہ دو پھل اس پر دلالت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کے قسم کھائی ہے اس کی عظمت یا اس کے منافع کی بنا پر نہیں کھائی بلکہ ہر قسم اس مضمون پر دلالت کرتی ہے جو قسم کھانے کے بعد بیان کیا گیا ہے اس لیے ان دونوں پھلوں کے خواز کو وجہ قسم قرار نہیں دیا جا سکتا بعض دوسرے مفسرین نے تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیے ہیں کعب احبار قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ابن عباس کا اقول ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردوئہ نے یہ نقل کیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نو کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے لیکن و تین و زیتون کے الفاظ سن کر یہ معنی ایک عام عرب کے ذہن میں نہیں آسکتے تھے اور نہ یہ بات قرآن کے مخاطب اہل عرب میں معروف تھی کہ تین اور زیتون ان مقامات کے نام ہیں البتہ یہ طریقہ اہل عرب میں رائش تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کسرت سے پیدا ہوتا ہو اس علاقے کو وہ بساوقات اس پھل کے نام سے موسم کر دیتے تھے اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب منابط تین و زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے اور وہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے کیونکہ اس زمانے کے اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لئے مشہور تھا ابن تیمیہ ابن القیم زمخشری آلوسی رحمہم اللہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے اور ابن جریر نے بھی اگر سے پہلے قول کو ترجی دی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے کہ تین و زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے حافظ ابن کسیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے تور سینہ اصل میں تور سینین فرمایا گیا ہے سینین جزیرہ نمائے سینہ کا دوسرا نام ہے اس کو سینہ یا سینہ بھی کہتے ہیں اور سینین بھی خود قرآن میں ایک جگہ تور سینہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اب چونکہ وہ علاقہ جس میں کوہ تور واقع ہے سینہ ہی کے نام سے مشہور ہے اس لئے ہم نے ترجمے میں اس کا یہی مشہور نام درس کیا ہے بہترین ساخت پر پیدا کیا یہ ہے وہ بات جس پر انجیر و زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین اور کوہ تور اور مکہ کے پر امن شہر کی قسم کھائی گئی ہے انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ آلہ درجہ کا جسم اتا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا اور اسے فکر و فہم اور علم وقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں پھر چونکہ نوانسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخف فرمائے اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں شام فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکسرت انبیاء مبوس ہوئے کوہتور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی رہا مکہ معظمہ تو اس کی بناہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدسترین مرکزی شہر بنا حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بد امنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر دھائی ہزار سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا پس کلام کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے نو انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے سب نیچوں سے نیچ کر دیا مفسرین نے بالعموم اس کے دو معنی بیان کیے ہیں ایک یہ کہ ہم نے اسے ارزل العمر یعنی بڑھاپی کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا دوسرے یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا لیکن یہ دونوں معنی اس مقصود کلام کے لیے دلیل نہیں بن سکتے جسے ثابت کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے صورت کا مقصود جزا اور سزا کے بھرق ہونے پر استدلال کرنا ہے اس پر نہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ بڑھاپی کی انتہائی کمزور حالت کو پہنچا دیے جاتے ہیں اور نہ یہی بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا پہلی بات اس لیے جزا اور سزا کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بڑھاپی کی حالت اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں پر تاری ہوتی ہے اور کسی کا اس حالت کو پہنچنا کوئی سزا نہیں ہے جو سے اس کے عامال پر دی جاتی ہو رہی دوسری بات تو وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں آخرت ہی کی جزا اور سزا کا قائل کرنے کے لیے یہ سارا استدلال کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکسرت مشاہدے میں آتی ہے حرص، تمہ، خودغرزی، شہوت پرستی، نشابازی، کمینہ پن، غیز و غزب اور ایسی دوسری خسلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر دیتی ہے درندہ تو صرف اپنی غزا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا مگر انسان خود اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے درندہ صرف اپنے پنچوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیٹروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتیار ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو عذیت دینے کے ایسے ایسے دردناک طریقے اخترا کرتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آسکتا پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آفتھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے ایک ایک عورت کو دس دس بیس بیس آدمی اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں باپوں اور بھائیوں اور شہروں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لوٹتے ہیں بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں ماں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں انسانوں کو زندہ جلاتے اور زندہ دفن کرتے ہیں دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کو ارزل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لئے مقدس ترین شے ہے اس کو بھی وہ اتنا گرا دیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوچھتے پوچھتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد اور عورت کے آزائے جنسی تک کو پوچھ ڈالتا ہے اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے عبادت گاہوں میں دیو داسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار سواب سمجھ کر کیا جاتا ہے جن ہستیوں کو وہ دیوتا اور معبود کا درجہ دیتا ہے ان کی طرف اس کی دیو مالا میں ایسے ایسے گندے قصے منصوب ہوتے ہیں جو ظلیل ترین انسان کے لئے بھی باعث شرم ہیں عجر ہے جن مفسرین نے اسفل سافرین سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت لی ہے جس میں انسان اپنے ہوش حواس ہو بیٹھتا ہے وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرست کی حالت میں ایمان لاکر نیک عامال کیے ہوں ان کے لئے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھے جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ عجر پائیں گے ان کے عجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں اور جو مفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھنک دیا جانا لیتے ہیں ان کے نزدی کے سائد کے معنی یہ ہے کہ ایمان لاکر عمل سوالے کرنے والے لوگ اس سے مستثنہ ہیں وہ اس درجے کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے بلکہ ان کو وہ عجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا لیکن یہ دونوں معنی اس استدلال سے مناسبت نہیں رکھتے جو جزا اور سزا کے برق ہونے پر اس صورت میں کیا گیا ہے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ خدا اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی عمل سوالے کے سانچے میں ڈھال لی وہ اس پستی میں گرنے سے بج گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اس لیے وہ عجر غیر ممنون کے مستحق ہیں یعنی ایسے عجر کے جو نہ ان کے استقاق سے کم دیا جائے گا اور نہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھکلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھکلا سکتا ہے دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس اے انسان اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے دونوں صورتوں میں مدہ ایک ہی رہتا ہے یعنی جب یہ بات الانی انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی نو انسانی میں سے ایک گروہ اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان وعمل سوال اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچا رہتا ہے اور اسی حالت پر قائم رہتا ہے جو بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی تو اس کے بعد جزا و سزا کو کیسے جھٹلائے جا سکتا ہے کہ آقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یقصہ ہو کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل السافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا یہی بات دوسرے مقامات پر قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ یعنی کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو سورہ القلم آیات 35 اور 36 یعنی کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی دونوں کی زندگی اور موت یقصہ ہو بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں سورہ الجاسیہ آیت 21 کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی تم یہ چاہتے ہو اور یہی توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلاح و انعام دیں تو خدا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اگر تم اس کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہ کرے گا کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا کیا اس کی دنیا میں بترین افعال کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر خاک ہو جائیں گے اور کسی کو نہ بد آمالیوں کی سزا ملے گی نہ حسن عمل کی جزا امام احمد ترمزی ابو دعود ابن المنصر بہقی حاکم اور ابن مردوہ نے حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور علیہ صلی اللہ بے احکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یعنی ہاں اور میں اس پر شہدت دینے والوں میں سے ہوں بعض روایات میں آیا ہے حضور جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانکہ پبلہ مولای صلی واسلم دائما مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائما مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائما مولای صلی اللہ علیہ